اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دوستو آج میں آپ کو اپلیکیشن کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ اپلیکیشن کس طرح لکھ سکتے ہیں اپلیکیشن کے پیٹرن کے بارے میں بتاؤں گا بہت سمپل سا طریقہ اپلیکیشن کا لکھنے کا سو لیٹس سٹارٹ دی ویڈیو پہلے آپ نے مارکر سے بڑا بڑا ہیڈنگ دینا ہے اپلیکیشن پھر اس کو آپ نے انڈرلائن کرنا ہے اس کے بالکل نیچے آپ نے لکھنا ہے دا فرینسیپل دا فرینسیپل کے بعد آپ نے ایک چھوٹا سا کومہ ضرور دینا ہے اس پر آپ کے مارکس کٹ سکتے ہیں اس کو آپ نے ضرور کومہ دینا ہے پھر سیکنڈ لائن میں آپ نے لکھنا ہے سکول سکول میں پھر آپ نے لکھنا ہے اے بی سی اس کے پھر تیسرے لائن میں آپ نے پھر سیٹی سیٹی میں آپ نے لکھنا ہے ڈی ای جی یہ تین چیزیں آپ جب لکھ دیں تو اس کے نیچے پھر آپ نے ایک لائن ضرور چھوڑنی ہے ضرور پھر اس کے نیچے آپ نے مارکر سے سبجک کا ہیڈنگ دینا ہے جس طرح میں نے دیا ہے آپ کا جو بھی سبجک ہو مین فی کنسیشن ہو جو بھی ہو میرا ابھی جو سبجک ہے وہ ہے اپلیکیشن پور ارجنٹ پیس آف ورک ابھی میرا اس پر ہے جب یہ سبجک آپ لکھ دیں تو اس سبجک کے نیچے بھی پھر آپ نے ایک لائن ضرور چھوڑنی ہے یہ اپلیکیشن کے رول ہیں پھر آپ نے اس کے نیچے لکھنے ہے رسپیکٹڈ سر جب آپ لکھ دیں تو آپ نے ایک کومہ دینا ہے جب آپ کومہ دے دیں تو آپ دیکھیں میں نے کومے کے نیچے ہی سٹارٹ لینا ہے آپ نے بالکل کومے کے نیچے سٹارٹ لینا ہے جب آپ رسپیکٹڈ سر کا ہیڈنگ دے دیں تو پھر اس کومے کے نیچے بالکل نیچے آپ نے اپلیکیشن کی بوری سٹارٹ کرنی ہے سو لینا ہے سٹارٹ یہ دیکھیں ابھی میری یہ بوڈی کمپلیٹ ہو گئی آپ نے اپلیکیشن بڑا نہیں لکھنا بس چھوٹا سا لکھنا ہے ادھر تک میری بوڈی کمپلیٹ ہو گئی تو اس کے بعد پھر آپ نے ایک لائن چھوڑنا ہے اور پھر اس کے نیچے آپ نے لکھنا ہے اور یہ پوائنٹ بلکل یاد رکھے کہ آپ نے یہ کے آر کے اوپر بلکل کومہ نہیں لگا لوگ یہ کے اوپر بس یہ آر کے اوپر کومہ لگا رہے تھے اور پھر یہ بلکل غلط ہے آپ نے لکھنا ہے yours obediently اور obediently کے بعد آپ نے ایک چھوٹا سا کومہ ڈالنا ہے پھر second line میں آپ نے لکھنا ہے x, y, z پھر آپ نے تیسرے لائن میں لکھنا ہے roll number آپ کا جو بھی roll number ہو آپ نے ادھر اپنا roll number لکھنا ہے پھر آپ نے چوتے لائن میں class لکھنا ہے آپ کا جو بھی class ہو for example 7 ہو, 8 ہو, 9 ہو جو بھی ہو اب میرا 9 class ہے تو میں نے 9 لکھا ہے پھر آپ نے آخر میں last بلکل آپ کا last میں کیا کام ہوگا آپ نے date لکھنا ہے last میں تو آج کا date جو ہے 2 April 2022 آپ جس date پر بھی آپ application لکھو گے تو آپ نے وہ date ڈالنا ہے سو ہمارا application ادھر finish ہو گیا I hope آپ کو سمجھ آئی ہوگی بہت آسان سا طریقہ ہے Thank you